یہ خبر ان لوگوں کے لیے جو کورونا کو لے کر لاپرواہی برت رہے ہیں یہ خبر ان سبھی لوگوں کو سابدھان کرنے والی ہے جو ماسک نہیں لگاتے اور نہ ہی کورونا کی گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہیں کیونکہ یہ خبر وہ دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی لاپرواہی کیسے بھاری پڑ سکتی ہے دلی میں دینجرس کورونا دلی کے شمشان میں ویٹنگ شمشان میں رات بھر جلتی چٹان زندگی ضروری یا لاپرواہ دلی میں کورونا کو جن لوگوں نے گمہیرتا سے نہیں لیا ماسک کو مزاگ بنا دیا پیوہاروں کے دوران بازاروں میں بھیڑ بڑھائی اور آج بھی لاپرواہی کر رہے ہیں یہ خبر انہیں جگانے والی ہے یہ خبر دلی کے ایسے ہی لاپرواہ لوگوں کے لیے علام بجانے والی ہے نومبر میں دلی میں کورونا نے خطرناک روپ لے لیا ہے موت کے آنکھڑے ہر دن تیزی سے بڑھ رہے ہیں ستھی کتنے چنتا جنک ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نگم بودھ گھاٹ پر رات بھر چتائیں جلتی رہتی ہیں پھر بھی نگم بودھ گھاٹ پر شووں کو جلانے کے لیے تین سے چار گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے نگم بودھ گھاٹ کے کرمچاریوں کے مطابق ہر دن پندرہ سے بیس شووں کو لائے جا رہا ہے پچھلے نو دنوں کو دیکھیں تو نگم بودھ گھاٹ پر قریب ایک سو ساٹھ کوویڈ شووں کا انتیم سنسکار کیا گیا ہے ڈلی کے حالات پریشان کرنے والے ڈلی ہائی کورٹ نے گروبار کو ڈلی سرکار کو پھٹکار لگا آپ نے اب تک جو پریاس کیے ہیں وہ ناکافی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈلی میں شمشان گریہوں میں ستی اتنی خراب ہے کہ شووں کو رات کو بھی جلائے جا رہا ہے راجدانی ڈلی میں بڑھتے کورونا ماملوں کے بیچ اسپطالوں پر تو دباو بڑھی رہا ہے ساتھی شمشان گھاٹوں میں جو شاو ہے ان کے انتنسکاروں پر بھی چمشان گھاٹوں میں دباو بڑھتا جا رہا ہے ہر دن جو کورونا کے ماملے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 24 گھنٹوں میں 99 لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی ہے اس وقت ہم لوگ نگمبود گھاٹ پر ہیں اور یہاں پر جو کورونا کی جو مریج ہے ان کے شب لائے جاتے ہیں ایک ایک کر ایمبولنس آ رہی ہے اور جو یہاں پر شب ہیں وہ بھی لگتار آتے جا رہے ہیں کورونا وائرس کے لگتار بڑھتے ماملوں کو لے کر ڈلی ہائی کورٹ میں چل رہی سنوائی کے دوران کورٹ نے سرکار سے یہ بھی پوچھا کہ کورونا سنکرمن کے بڑھتے ماملوں کے بیچ سرکار نے شادی سماروہ میں دو سو لوگوں تک کو ایک ساتھ کٹھا ہونے کے اجازت کیسے دے دی ڈلی سرکار نے بدھوار کو آدیش جاری کیا تھا کہ شادی سماروہ میں یہ سنکھیا دو سو سے گھٹا کر پچاس کی جا رہی لیکن کورٹ نے کہا کہ سنکرمن کو روکنے کے لیے سرکار کے پریاس تب شروع ہوئے جب ستھیتی نیانترن سے باہر ہو گئے یعنی لوگوں کی لاپروہی اور دلی سرکار کا دیر سے جاگنا راجدھانی پر بھاری پڑ رہا ہے اور اگر اب بھی جنتہ اور سرکار دونوں نے کورونا کی اندیکھی کی تو دلی کو سمحال پانا ناممکن ہو جانے بیورو ریپورٹ بیورو